اسلام علیکم میں ہوں مختیار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رسوائی فوڈ پرٹ آج ہم استاد قاسم کے ساتھ جو ہے نا آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں ایک ویڈیو لے ویڈیو جو ہے وہ اس جھولے کے بارے میں ہے جو گندم کی صفائی کرتا ہے تو استاد قاسم سے جو ہے اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ کیس طرح بنتا ہے کتنی چھنائی کرتا ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں اور کیسی کیسی صفائی کرتا ہے جو ہے تو ساری چیزیں ہمیں استاد قاسم سے جو نے ہم ہیلپ لیں گے استاد قاسم اسلام علیکم کیا حال ہے بسم اللہ الرحمن علیکم السلام استاد قاسم ہمیں سٹارٹ کر کے بتائیں کہ کس طرح یہاں سے گندم جاتی ہے اور یہ الیویٹر لگایا ہے آپ نے یہ الیویٹر ہے یہاں پر گندم کھولی جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے گندم جائے گی اوپر الیویٹر میں الیویٹر میں جا کر پھر اس میں جھولے میں جائے گی جھولے میں جائے گی جھولے میں جائے گی آپ نے جو انا اس کے اندر کس طرح کام کرتا ہے صفائی کا پروسیسر کیا ہے اس کا آجاو بتاؤں اس میں کتنا چلے اوپر چلے کچھرا نکلتا ہے کتنا ریٹوی نکلتی ہے صفائی کا میار بتائیں اس کے اندر کے صفائی کا میار کیا ہے آجاو سب سے پہلے یہ گندم آئے گی یہاں سے یہاں سے بھئی گندم ہم ہوتی میں ڈالتے ہیں یہاں سے جا کے یہ ایلیویٹر لگاوا ہے اوپر یہ ڈیلیوری ہے یہاں پر یہاں کرتا ہے کام سب سے پہلے یہاں پر یہاں یہ ایر ہے اس کا یہ ایر ہے جب گندم اس میں جائے گی نا تو ایر کے ذریعے یہ اس کو مٹی کھینچلے گا مٹی اور پتلی جو پتلی پتلی بوسی ہے وہ نکال دے گا وہ کھول کے دکھائیں گے ہوگا وہ کھول کے دکھائیں گے یہ دھرہ اوپر اپنے بیور کو دکھاتے ہیں کھول کے دکھاؤ quién یا دیکھو یہ یہ پتلی بوسی ہے یہ پتلی بوسی اور یہ یہاں پر روخ جائے گی یہ نہیں کھلے گی اور یہاں پر بھی آپ نے یہ لگایا ہے ہاں تو یہ ہے یہ یہ چیز کے لئے یہ گندوم یہاں جائے گی تو یہاں جائے گی نا تو یہ دس کو یہاں لوگ کر بڑا اٹھا نا موٹی پہ یہ دیکھو ہاں ڈابر دس یہ دس بھی نکال دے یہ دس نکال دے یہ دس نکال دے اور یہاں پر تھوڑا جو تن کے بغیر سٹائپ کے وہ یہاں نکل جائے گا اچھا یہاں سے یہاں سے جو ایر جاری اوپر اوپر بھانڈی بنائے گی اس میں بھی وہ بھوسی جائے گی بھوسی جائے گی اس سے بھاری بھوسی اس سے بھاری اس سے بھاری تو یہ دو چیزیں ہوں گئی اس کے لئے پھر اس کے لئے پھر تین ہو گئی ہیں یہ تین ہو گئی پھر گندوم آ جاتی ہے گندوم چوتھا مرالہ ایتا ہے یہ نیچے اچھے ہوا یہاں گندوم رکھئے تھوڑا چلنے میں نکلنے میں اور پریشانی ہو رہی ہے یہ گندوم یہاں جا کر اس کا جو موٹا کچھرا ہے نا وہ اس گوری میں آ جائے گا موٹا کچھرا اس گوری میں آ جائے گا دیکھیں ناظرین کڑڈے جو جتنے بھی ہیں ایک گندوم سے نکل جائیں گے باریک ادھر گیا باریک کے سائد وہ اوپر چلا جائے اچھا اچھا اوپر چلا گیا اچھا پھر وہاں سے جو بچا ہوا اسٹرا ہے نا وہ پھر وہاں پر ایک پہلے پیچھے ہیس کے ذریعے پیچھے جاتے پہلے آگے کا بتاؤ یہ نکل گیا یہاں سے آن کے بارے جیسے مرا ہوا دھانا گندوم کا ہے یہ وہ کچھنا ہے یہ مرا ہوا دھانا یہ نکال کے بعد جس میں سورا وغیرے لگا ہوا ہے باری کے باری کے ہوا سارا یہ نکل جائے گا تو اس میں تو بہت شارٹر جائے گی شارٹر جائے گی شارٹر جائے گی وہ تو آئے گی لیکن کسی کو چیز بھی تو اچھی ہے نا ٹھیک ہو گیا اچھا پیچھے کیا بتا رہے تھے آپ پیچھے ایک پیچھے ادھر سے آو کدھر سے اس طرف سے آپ ادھر سے چلو میں ادھر سے آ رہا ہوں کپڑے کالے پیرنے میں بھائی کالے کپڑے کے ستیہ ناس نہ ہو جائے گئی کیونکہ یہاں پر جو ڈس زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ٹھیک یہ بھائی کچھرا نکالے گی چھیک ہو گیا یہ بھائی کچھرا ہے زبردست ہو گیا اس کے بعد میں اس میں کالا دھانا شنجی کا دھانا یا کوئی اور ہے وہ نیچے ادھر گرے گا اس کے بعد میں یہ جائے گا واشنگ کاتے میں واشنگ کی جو ہے نا ویڈیو بعد میں بنائیں گے مطلب پہلے اس کا بتا جا رہے ہیں اور ساتھ کا سب بھائر آ جائے کوڑی اور معلومات لینی ہے آپ سے اس کے بارے میں یہ جو یہ جو بنایا ہے اچھا یہ کس لکڑی سے بنایا افستاد یہ دیار ایک نمبر ایک نمبر دیار آر ایک نمبر دیار کے چور سے بنیں کی ٹھے گ garis اس کی کو گیا جی میں textile اس پر پڑ کی لگے گیجی ont and two واندولیں تس اکا hutر کچھے گی اس اس کے لاما اگر آپھی��انائی تو اس کے اندر اس میں بس یہ ہے کہ صفائی وی آئی پی کرے گی صفائی کی والی گندب دکھائیں گے آپ ناظرین کو ہاں بلکل صفائی دکھاؤ جی صفائی ہو کرنے کے لیے وہ ہمیں دکھا دو اچھا یہ واشنگ مشین ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد بناوں گا میں اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو مکمل پوری دوں گا میں یہ بلکل صونے کی طرح صاف ہیں یہ صفائی اور دھلائی بھی ہیں دھلائی اور صفائی ہے بلکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے لکڑی کے جھولا بنائے ہوئے دیار میں اور چلغوزے میں اس کے بارے میں کوئی آپ کو معلومات چاہیے کوئی اور انفرمیشن چاہیے جو ہم سے رہ گئی ہو کیونکہ جب انسان ویڈیو بناتا ہے تو اس کو پتا نہیں چلتا نا تو جو بھی اس کے بارے معلومات آپ کو کرنی ہے تو میرے اس نمبر پر نیچے میں نے آپ کو نمبر دے دیا ہے اس پر جو انا آپ کول کر کے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کومیٹس کرتے ہیں کومیٹس جو انا دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا جب اس کو دیکھتا ہوں تو دو تین دن گزر چکے ہوتے ہیں تو بہتر یہ کول پر مجھ سے ڈائریکٹ جو انا کول کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں آج تک لئے اتنا پھر کسی اور ویڈیو کو ساتھ آپ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی